کہ مہدیبیت کا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو آپ غور کریں گے ان کی گفتگو میں ان کے گم سم رہنے سے ان کا گوشہ گیر ہونے سے ان کا ذہنی توازن خراب ہوتا ہے آپ دیکھیں گے تو پتا چلے گا اور ایسا نہیں کہ میں نے خوش سے ایسا ہے لوگوں کو مشاہدہ کر کے پھر یہ اصول نکال لیا ہے بقاعدہ حافظ ابن حجر نے تیکونو فی امتی سلاسونا قضابونہ والی حدیث کی شرح میں یہ بات لکھی اور فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں وہ تیس یعنی تیس ہی نہیں ہوں گے تیس سے زائد ہوں گے لیکن یہاں جو تیس کی تعداد ہے وہ مطلب جو بڑے پوراسر یا جو بڑا جن کا شورہ ہوگا وغیرہ وغیرہ اس ٹائب کے لوگ ہوں گے تیس کیونکہ ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے پھر کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ تعداد کیوں زیادہ ہوگی تو کہا کہ عام طور پر ایسے لوگوں میں جنون ہوگا یا سعودہ سعودہ کیا ہوتا ہے اصل میں یونانی طب کے لحاظ سے بدن میں اور آئیروید طب کے لحاظ سے بھی بدن میں کچھ اخلاق ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر بیماریاں ہوتی ہیں جن کے کم زیادہ ہونے سے پت کہتے ہیں اور کف کہتے ہیں اور وائو کہتے ہیں ایسا کچھ آئیروید میں کوئی بھائی دیکھے کچھ مس ہو سکتا ہے مجھ سے کہ میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں ایسے ہی سعودہ اور سفرہ جو تین چیزیں ہیں ان میں سے دو ہیں سعودہ اور سفرہ تو سعودہ جب بڑھ جاتا ہے کسی کا اس میں جب ڈس بیلنسنگ ہوتی ہے تو آدمی بیماری کی کیفیت میں چلا جاتا ہے تو ایک چیز یہ پائیں گے ان مہدویت کے دعوے داروں میں اس کو نوٹ سے کوئی مہدی کا دعویٰ کرے ضروری نہیں کہ یہ بات ہو ہی لیکن ایسا ہو سکتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم وآلہ